رانہ سناؤلا کی جانب سے پانچ ایمپی ایس کو غائب کرنے کے اعلان پر کاف لیگ نے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی ہے وفاقی وزیر داخلہ حمزہ شہباز اور مری مورنگ زیب کے خلاف توہین عدالت کی کاربائی کے استعداہ کی گئی ہے میڈیا سے بات چیت میں پرویز الہی نے کہا آئی جی اور چیف سیکٹری کوت سزا بھی ہوگی بولے رانہ سناؤلا کو وزیر داخلہ بنایا جو ان کے قابو میں نہیں آ رہا آئی بی والے مقصود چپراسی اور ڈاکٹر ازوان کی موت کی تحقیقات کرنے کی بجائے لوکیشنز ٹریس کرنے میں لگے ہیں بولے شہباز شریف نے پی ٹی آئی اور کاف لیگ کے عراقین کی لوکیشن ٹریس کرنے کے لیے سیل بنا رکھا ہے یہ لوگ ناکامی کے بعد اوچھے ہتکندوں پر اتر آئے ہیں سناؤلا جیسے لوگ غلط کام لیتے ہیں آئی بی کو استعمال کرتے ہیں تو ان کو بے نکاب کرنا جو ہے یہ اس وقت جمہوریت کو مضبوط کرنے کے برابر ہے جو ہمارے ایم پی ایز ہیں اور جو پی ٹی آئی کے ایم پی ایز ہیں ان کی لوکیشن جو ہے وہ وہاں سیل بنایا ہے شباز شریف نے ایک ہم نہیں پتا نہیں وہ بیٹری والا سیل ہے یہ کون سا سیل ہے وہاں بیٹھ کے وہ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں ہم تو ایران تھے کہ اتنی دیر یہ سبر کیسے کی ہوئے ہیں یہ حمزہ اور جن کے پروڈکشن آرڈرام کرتے رہے ہیں ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ ان کو سیاست میں ہونا چاہیے نہ کبھی انہوں نے سبق سیکھا ہے نہ کبھی ان کے اندر کوئی اکل آ سکتی ہے ابھی بھی آئی ایم پی کوئی یہ کسٹ کسٹل ہے کہہ رہے ہیں روز اعلان کرتے ہیں بلکل نہیں ہونا کچھ بھی یہ مفتا کا مفتا لگا ہوا ہے یہ خواہ مخواہ اس طرح کی باتیں کہا